اسلام علیکم ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ پوست اور پیجز میں مین ڈیفرنس کیا ہے اور یہ ہوتے کیا ہیں اور ان کے یوزیج کے بارے میں ہم نے بات کی ہے کہ پوست اور پیجز کو ہم کس طرح ڈیفرنس دیکھوں سے اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں اور اس کے کس طرح یوزیج کیا ہے اس کا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ پوست کو اپنی پوست کو بلاغ پوست کو آپ کس طرح سے کیٹیگرائز کرتے ہو کس طرح سے ایڈ کرتے ہو اپنی ویڈپس کی ویڈپس کی ویڈپس کی اندر اور تاکہ آپ کی اس سے آپ کی فائدہ کیا کہیں وہ آپ کی ویڈپسٹ بہت زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے اس کو آپ کے ریڈر کو کوئی بھی چیز جھونڈنی ہے تو اس لیے بہت زیادہ ایزی ہو جاتی ہے دوستو میری آسر کوسٹ ہے کہ آپ یہ ویڈیو لاسٹ تک دیکھتے رہیں تاکہ آپ کٹیگریز کی ہر آپشن کو سمجھ سکیں سو دوستو کٹیگریز کو جاننے کے لیے آپ میک شور کر لیں کہ آپ نے اپنی ویڈپس کی nósٹ کے اندر آپ نے اس کو لاغ ان کر لیا ہے اپنی ایڈمین کے تھو اور ہم اس کو سمجھنے کے لیے ہم جائیں گے سب سے پہلے اپنی پوشٹ کے اندر پوشٹ کے اندر آپ کو کٹیگریز کی ایک آپشن ملتی ہے اس کو ہم کریں گے کر کے ہم اس کے اندر انٹر ہو جائیں گے دوستو کٹیگریز اوپن ہوتا ہی آپ کے پاس اس طرح کچھ انٹرفےس آجے گا جس کے اندر آپ کو دو قسم کے باکس نظر آ رہے ہوں گے ایک کٹیگریز کا ایڈ نیو کٹیگری ہے یہ بلہ یہاں پر آپ کوئی بھی کوئی ایڈ کرتے ہو نیو کٹیگری کو ایڈ کرتے ہو وہ آپ کو یہاں پہشی یہاں پہ آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہو اور جتنی بھی آپ کی کٹیگریز ہوں گی آپ نے اپنی بلوگ پوسٹ کے اندر جنہیں بھی کٹیگریز کو ایڈ کیا ہوا ہے تو وہ ساری ساری کٹیگریز آپ کو یہاں پہ شو ہو رہی ہوں گی تو دوستو کٹیگریز کو ڈیفائن کرنے کے لیے اس کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے آہ میں یہاں پہ ایک مثال ایڈ کرنا ہے اگزمپل یہاں پہ ایک ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس طرح سے آپ آہ آپ نے اکثر نیو چینلز کو دیکھا ہوگا نیو چینل کی ویب سیٹ کو دیکھا ہوگا آہ یا نیو چینل کی ویب سیٹ کو جو رن کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ نے مختلف اس کے اندر کیٹیگریز کو دیکھا ہوگا آہ یا کیا پر اپنے بڑے بلوگرز کو دیکھا ہوگا جو سکسسفل بلوگرز ہیں تو وہ انہوں نے کیا کیا ہوا ایک نش ایک نش کو آہ اپنے نش کے مطابق انہوں نے اپنی آہ اپنے بلوگ پوسٹ کو کتاگلائز کیا ہوتا ہے ہیں مثال کے طور پر جیسے کافے زیادہ اس کے اندر نیوز موجود ہیں لیکن اگر آپ سپورٹس کو دیکھنا ہے سپورٹس میں انٹرسٹس ہوتا exponential تو آپ کو صرف سپورٹس چاہیے تو ہمیں سپورٹس کا وہاں پہ کٹاگلی آپ کو مل جاتی ہے سپورٹس کو یہ کرنے کے بعد یا مختلف قسم انیری نیوزج کو دیکھنے کے ملك ہیں اگر آپ انٹرٹینمنٹ میں انٹرسٹیڈ ہیں تو ان کو انٹرٹینمنٹ کی وان پرojہ جانسے آپ انویسٹر ہیں اور بزنس کی فکر آنے ہی آپ بدن binary چاہتے ہیں بزنس نیوزج کو چیک کر دیکھنا چاہتے ڈک پر دیتان بد 중국 nick سوامر بنائے نیوز سکتے ہیں آپ کو کٹیگری مل جاتی ہے آپ کو وہاں پہ ڈیمانڈ کرنا نہیں پڑتی کیونکہ وہ انہوں نے اپنے ہی ویب شیٹ کو اس طرح سے کٹیگریز کیا ہوتا ہے تاکہ جو بھی یوزر ہمارے پاس آئے اور اس کو کسی چیز کو اگر ڈھونڈنا ہے تلاش کرنا ہے تو وہ ایزیلی اس کے اس طرح احساس کر سکے تو دوستو آج ہم دیکھیں گے کہ کٹیگریز کو آپ کو اسے یہاں پہ یوز کر دیتے ہو تو دوستو آپ کو یہاں پہ ایک کٹیگریز رہی ہوگی انکٹیگریز کے نام سے دوستو ورپس کو بھی یہ پتہ ہے کہ آپ کی بلوک بلوگنگ کے اندر آپ کو منیم ایک کٹیگری ہونا بہت ضروری ہے یہ اٹومیٹیکلی ایک جنیٹ کر دیتا ہے کٹیگری کو جس کا نام انکٹیگریز رکھ دی ہے اس میں تو اس کو آپ یہ دیلیڈ نہیں ہو سکتی کسی بھی صورت میں کیونکہ یہ بیٹ فال ہوتی ہے ہم یہاں پہ اس کو ایڈٹ ضرور کر سکتے ہیں ایڈٹ کرنے کے لیے ہم کریں گے اور یہاں پہ لکھیں گے جی سپورٹ سپورٹس اس کے ہم نے یہاں پہ کٹیگری بنائیں گے اس کا نام لکھ دیں گے کٹیگری کا نام آجے گا اس کے بعد سلک سلک کا ہم بعد میں بات کریں گے تو ہم اس کو کر دیں گے اپ ڈیٹ کٹیگری دوستو اس کو ہم ویو کریں گے اپنی ویسٹر پہ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہو کٹیگری ہماری ایڈ ہو چکی ہے یہاں پہ سپورٹس کا نام سے یہاں پہ جتنے بھی سپورٹس کے حوالے سے پوسٹ ہوں گی ہماری وہ ساری کی ساری یہاں پہ ایڈ ہو جائیں گے تو اس کے حوالے سے پوسٹ ہماری کٹیگری ایڈ ہو گی ہے لیکن آپ اگر اس کے یوریل میں دیکھیں یوریل کے اندر آپ کی کٹیگری کے بعد جو انکٹیگرائز انکٹیگریز ہے آپ کا یہ نام چینج نہیں ہوا تو اس کو چینج کرنے کے لیے ہم جائیں گے دوبارہ سے کوئی ایڈٹ میں یہاں پہ جا کے ہم نے سلک کے اندر ہم نے جو آپ نے کٹیگری کا نام دیا ہے وہ ہی نام آپ یہاں پہ ایڈ کرتے ہو تو سپوٹس کے ہم یہاں پہ ایڈ کرتے ہیں سپوٹس ایڈ کرنے کے بعد یہاں پہ کر دیں گے اپ ڈیٹ اور اس کو ہم دوبارہ سے اپ نام دوبارہ سے دوبارہ سے بھی ہو کرنے کے بعد آپ یہاں پہ ہماری کٹیگری ایڈ اور ہم نے دوبارہ سے ہم نے چینج کر دیا ہے چینج ہو چکا ہے سپوٹس تو اس طرح سے آپ اس کو ایڈل کر سکتے ہو اور دوسرا ہمارے پاس ہم نے اس کے اندر ایک نیو کٹیگری کو ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے تو اس کے بعد ہم یہاں پہ ڈالیں گے اس کو یہاں پہ کوپی پیش بھی کر سکتے ہو اور یہاں پہ آپ ایڈ کریں گے یہاں پہ کٹیگری اس کو پیرنٹ کٹیگری اس کو ہم نون کر دیں گے یہاں پہ آپ اس کی کٹیگری کو ڈسکرپشن بھی دے سکتے ہیں کہ یہ کٹیگری کس حوالے سے ہے نورمال ہی تو یہ یوز نہیں ہوتی یہ نہ ہی میں نے کبھی یوز کی ہے اس کو ڈسکرپشن کو اور نہ ہی کوئی بھی اس کو یوز کرتا ہے تو ہم یہاں پہ ایڈ نیو کٹیگری کو ڈالیں گے اور یہ دیکھ رہے ہیں ہمارا ایڈ نیو کٹیگری ہو چکی ہے دوسرا ہم یہاں پہ ڈالیں گے اگری ہمارے پاس کٹیگری ہے بزنس نیوز ہم یہاں پہ بھی ڈال دیں گے بزنس دوسرا ایک ایمپورٹنٹ بات یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ سلگ کے اندر آپ کو سپیس نہیں دے سکتے ہیں اگر آپ کو پاس ٹو ورڈز ہیں یعنی کہ سپیس کٹیگری ہے سپیس دے کے آپ کو ایڈ کرنا چاہیں دو ورڈز ہیں تو آپ کو یہاں پہ یہاں پہ مائنس لگ آگے پھر یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہو ایڈ کرنے کے بعد یہاں پہ ڈسکرپشن دے سکتے ہو اور پیرنٹ کٹیگری جو ہماری نوم نہیں ہے اس کو ایڈ کر رہو گے تو اس کے بعد ہماری جو اگلی کٹیگری ہے وہ ہے ویدر کی موسم کی صورتحال اور یہاں پہ ہم ایڈ نہیں کریں گے یہ اٹومیٹکلی یہاں پہ ایڈ کر دے گا دوستو جیسا کہ ہم نے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کٹیگریز ہیں وہ ویدر کی ہم نے اگر آپ یہاں پہ اس کی سلک نہیں بھی ایڈ کرتے تو یہ اٹومیٹکلی یہاں پہ ایڈ کر دے گا تو آپ کو یہاں پہ پریشان ممکے ضرورت نہیں ہے تو اس کے بعد بزمس نیوز ہے اور انٹرٹینمنٹ ہے اور سپورٹ ہے دوستو اس کے اندر ایک اور چیز Watson اگر ایڈ کرانا چاہوں گا کہ آپ نے اگر انٹرٹینمنٹ کے اندر اگر آپ نے کسی ملک کی اب تمtone soientپنی سپنائی بنایا چاہتے ہیں اس اس کم اندر ایک اور کٹیگریز کو ڈالنا چاہتے ہیں اس کے لئے ہم یہاں پر ڈالتا ہسے پاکستان یعنی پاکستان کے انٹرٹینمنٹ کی جتنے بھی نیوز ہیں وہ پر یہاں پہ ایڈ ہو جائیں گے اور سلک ہمارا اٹومیٹکلی جنیٹ کر دے گا اور یہاں پہ ہم جائیں گے جی انٹرٹینمنٹ پہ انٹرٹینمنٹ سلک کریں گے پرنٹ کٹیگری یعنی کہ یہ پرنٹ کٹیگری ہے یہ ہماری چائلڈ کٹیگری ہے یعنی کہ سب کٹیگری اس کی بان جائے گی ہم یہاں پہ ایڈ کریں گے ایڈ کرتے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مائنس کا ایک نشان آگیا ہے مائنس کے نشان کے بعد ہمارا یہ پاکستان کے ایڈ ہو چکا ہے اب ہم کوئی بھی بلوگ لکھت پوسٹ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس کٹیگری کا ہونا بہت ضروری ہے کٹیگری ایڈ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے آپ کے ریڈر کو بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے کوئی بھی چیز کو ڈھوڑنے میں یعنی کہ آپ کے ٹارگٹ آڈینس اس کے بڑھتی ہے ٹارگٹ آڈینس جو ہے اس کے اندر آہ مزید بہتری مزید آسانی کر رہا کر سکتے ہیں تو اس کے حوالے سے اس کے بعد ہم اگر اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس کو کٹیگری میں ایک دو کرنی ہے تو یہاں سے کر لیں بلک ایکشن میں جائیں اور ڈیلیٹ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ سارے پہ ڈیلیٹ کرنے چاہیے ڈیلیٹ کرسکتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سپورٹ کے جنب وہ ڈیلیٹ نہیں ہوگی اس کی سپورٹ جنب وہ کلک نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس ڈیلیٹ نہیں ہوگی اگر مجھا پہ اپلائی پہ کلک کرتا ہوں یہ سارے سارے ڈیلیٹ ہو جائیں گے خلال میں نے اسے ڈ آپ نے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو کاؤنٹ کر کے بھی بتا رہا کہ آپ کی آہ کس کیٹیگری کے اندر کتنی آہ کتنی پوسٹ موجود ہیں سپورٹس کے اندر چار ہیں آہ چار کیٹیگری اس کے اندر ایڈ ہوئی ہیں آہ چار پوسٹس اس کے اندر ایڈ ہوئی ہیں اس کے بعد یہاں پہ یہ ساری چیزیں آپ کی کاؤنٹ کر کے بتائیں گے بقی کے اندر زیر زیرہ ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں جہاں پہ آپ آہ کیٹیگری کو آہ سرچ کرنا چاہتے ہیں تو کاتیکر کو بھی یہاں پر سرچ کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے اس کو یہاں پہ آئیڈ کرنا ہے تو یہ ہائیڈ بھی ہو سکتا ہے آپ جائیں گے سکرین آمشن کے اندر سکرین آمشن کے اندر جائیں گے تو یہ کاؤنٹر آ بھی ہائیڈ ہو جائے گا اس کو چیک کرنے کے بعد اس کے بعد سے کریک کریں گے تو یہ سلک بھی یہاں سے غائب ہو جائے گے تو اگر آپ نے ڈسکرپشن کبھی ہم سے غائب کرنا ہے تو وہ بھی ہم سے ہائیڈ ہو سکتی ہے تو دیوستو یہ تھی اس کی کچھ آپشنز اور اگر آپ کی کیٹیگریز زیادہ ہیں بیس سے پچیس کیٹیگریز ہیں اور یہ میکسیمم جو ہے نا وہ ٹونٹی کیٹیگریز ایک پیج پہ دکھائے گا آپ کو اور باقی کی جو نیکس پیج پہ ون اف ٹو کر کے لے جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم اس کو چیک کرنے کے لیے ہم یہ یہاں سے اس کو میں کر دیتا ہوں جی ایک پیج پہ دو ہی دکھائیں اور اس کو کر دیں گا پلائی اپلائی کرتا ہے دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر تین پیجز بن چکے ہیں تو ہم یہاں پہ one of three ہیں یعنی کے two of three ہیں یعنی کے دوسرا second page پہ پہنچ گئے ہیں اور یہاں پہ آپ کے تھرڈ پیجز آ گیا ہے تو اس طرح سے آپ کیٹیگریز کو مزید اوپشن کو مزید اوویل کر سکتے ہو مزید اس کو بہتر بنا سکتے ہو اور اس کے اندر آپ اس کو آپ میں جا سکے ہیں میں نے پہلے بتایا تھا اس کی ڈیشپورٹ کے اپشن کے اندر آپ نے کسی بھی کٹیگری کو کسی بھی ویپس کے اندر اگر آپ نے سکرین اپشن کسی چیز کو ہائیڈ کرنا ہے ان ہائیڈ کرنا ہے وہ آپ سکرین اپشن پر جا کے مزید اس کو چیک کر سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہمیں دیکھا کہ آپ اپنی بلوگ پوشٹ کو کس طرح سے کیٹیگریز کر سکتے ہو اپنی کیٹیگریز کو کیسے ایڈ کر سکتے ہو اپنی ویپس کی ویپسٹ کے اندر تو یہ تھے دوستو ہماری آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو آپ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو شیئر اور لائک کرنا مت بولئے گا اور نیکسٹ ہم بات کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ پوشٹ کو کسے اپنی ویپسٹ کے اندر ایڈ کرتے ہو اس کی اپشنز کو دیکھیں گے اور اس کو کس طرح سے مزید بہتر بنا سکتے ہو یہ ساری چیزیں ہم اس کے اندر کور کریں گے تب تک تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ